نمسکار سواگت ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں آج ایک وشے سب کی زبان پر ایک The Keral Story کیا سچی ہے لف جہاد کی تھیوری یہ فلم Keral کی کہانی پر ہے اور کہانی جڑی ہے دھن پرورتن سے لف جہاد سے فلم میں بتا گیا ہے کہ کیسے Keral سے لڑکیوں کو دھن پرورتن یا لف جہاد کے بعد ودیش لے جائے جاتا ہے اور انہیں آئیس آئیس جیسے آتنگی سنگٹروں میں شامل کروایا جاتا ہے ایک پکش کہتا ہے کہ یہی Keral کی سچائی ہے دھن پرورتن اور لف جہاد بھی ایک اصلیت ہے لیکن دوسرا پکش کہتا ہے کہ فلم کی کہانی پوری طرح فرضی ہے صرف ایک سیاسی پروپوگینڈا ہے چلیے دیش کی جنتا کے سامنے آج سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر لیتے ہیں کیونکہ ٹیوی نائنگ بھارت ورش میں اس ہائی ٹیک سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خاص مہمان اس وقت جر چکے ہیں سب سے پہلے آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں زوردار تالیاں ہوں سودانچو تریبیدی جی دوسری طرف بھگنی بے شوشتی جی پھر میرے ساتھ مکیش تیاگی جی on my left یہاں پر ویبیک شباستر جی پھر جنے دارج جی پھر مانوی تلے جاتی اس اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے سودانچو جی سوال یہ ہے اس فلم میں کہا گیا یہ سچی گھٹناوں پر آدھارت ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سچی گھٹناوں پر آدھارت ہے یہ فلم میں کہا گیا ہے جو یہ کہے کہ صرف فلم میں کہا گیا ہے اس سے پہلے کیرل کے اس سمیں کمیش پارٹی کے مکھی منتری وی ایس اچوتا نندن جی نے اس شبد کا پریوک کیا لب جہاد اور آج جو کیرل کے مکھی منتری ہیں پیناری ویجین یدی پی کمیش پارٹی کی انٹرنل پورٹیک پر تھوڑا رائیول کیم کے مانے آتے ہیں مگر انہوں نے اس کو ڈیفنڈ کیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فریز سب سے پہلے جانتے کہاں آیا یہ آیا کیرلہ ہائی کورٹ کے دوارہ 9 دسمبر 2009 کو اپنے ججمنٹ میں شاہنشاہ ورسز کیرلہ اسٹیٹ اس میں آپ جائیے پیرا نمبر سولہ کو پڑھئے ہائی کورٹ کہتا ہے کہ there seem to be a similar cases and instances of similar cases throughout the state of کیرلہ یعنی ایک سمان پرکار کے انیک case پورے کیرل راج میں ہو رہے ہیں اور جس میں کی ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ایک project اس میں word use ہے جسے رومیو جہاد یا لف جہاد کہا جا رہا ہے اس میں targeted کر کے گیر مسلم لڑکیوں کو convert کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں آگے لکھا ہے پہرہ نمبر 17 میں کہ مسلم لڑکے پہلے pretend کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد اس کو convert کرنے کوشش کرتے ہیں اور میں یہ بھی ہوتا ہوں ایسا ہوا منکہ گیا ہے کیرل سٹی ایف نے کیرل ہائی کورٹ کو ایک ریپورٹ سمبٹ کی تھی اس میں پانچ ہزار cases کا ڈیٹیل تھا اور اس میں کہا گیا کہ یہ کوئی نارمل پیار محبت کے cases نہیں لگ رہے ہیں یہ سیمی کے دوارہ student for islamic movement of india جو بعد میں پرتیبندیت ہو گیا کہا جاتا وہ بعد میں پی ایف آئی بن گئے تھے ان کے دوارہ 1995 میں یہ عبدہرنہ بنائی گئی ایک پلان بنایا گیا کہ میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کی ہندو اور کرشین لڑکیوں کو صرف ہندو لڑکیوں کو نہیں ان کو اس پرکریا کے دوارہ convert کرنے کا کام کرنا ہے اور یہ بات سنیے تو کوئی بھاجپا سنگ نے تو کہی نہیں یا تو کوٹ کہہ رہا ہے یا کمنیس پارٹی کے مکش منتری کہہ رہے ہیں اور تو اور بیشپ نے بھی بولا ہے وہاں تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے یہ فلم نظر آ رہی ہے ارے زناب یہ فلم نہیں یہ تو کیرل کی وہ گھنگھوڑ حقیقت ہے جو وہاں کی سرکار سے لے کے کوٹ تک اور پولیس سے لے کے وہاں کے نیواسیوں تک سب کو پتا ہے دلی میں بیٹھ کے کسی کو فلم لگتی ہوگی مبیق جی آپ کی سرکار ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے آپ کی سرکار وہاں پر ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ حقیقت ہے پولٹیکل ایجنڈا ہے سنگ کا پولٹیکل ایجنڈا ہے ڈیوائیڈن رول دھارم کے آدھار پہ سماج کو باٹیے مجھے آپ بتائیے صاحب آج کے زمانے میں کیا مسلمان لڑکوں کو اپنا کیریئر نہیں بنانا ان کے ماں باپ نہیں ہیں فیملی نہیں بنانی کیا لف جہاد کے نام پہ اگر اس کو ایک بہت بڑی پرکریہ کہہ رہے ہیں کوئی کا دکھا کیس ہو تو میں سمجھ بھی سکتا ہوں لیکن ایک کے دکھے کیس کو لے کر کے ایک ماس جنرلیزیشن کر دینا صرف اس لیے کہ آپ کو پولرائز کرنا ہے بھوٹوں کو اور دوہزار چوبیس آ رہا ہے پہلے جب راجعہ کے چناؤ آئے تھے پتلے سال دوہزار بائیس میں آپ دکشمیر فائلز لے آئے اس کے بعد جب کشمیر کے پندیتوں نے آندولن کی آپ نے رائٹس کے لیے تو اسی بھاجپا کی سرکار نے دنڈے برسائے یہ آپ جائیے میڈیا میں ہم کہتے ہیں آج ایک لڑکی کو عدکار ہونا چاہیے وہ کس سے ملے کس سے شادی کرے کون اس کی پسند ہو مجھے ایک بات بتائیے انہوں نے ہائی کورٹ کا ریفرنس دیا میں ہائی کورٹ سے پہلے کا ایک ریفرنس دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ریفرنس دیا دوہزار نو ڈیسیمبر کا میں دوہزار نو اکٹوبر کا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے سنگ کی بات کی ہے میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں ملیالم ڈیلی کیرلا قومو دی اس نے ایک آرٹیکل نکھا اور پہلی بار پہلی بار استعمال کیا گیا رومیو جہادیز پرول with love traps پھر اس کے بعد منورمہ نے اس کو چھاپا یہ اب آپ اس میں یہاں پر کہاں سنگ کا ایجنڈا ہے بڑی کلیر سی بات ہے ایک بڑا ہی کومپلیکیٹڈ کاسمو پولٹن کلچر ہے اس ملک کا انہیکو جاتیاں ہیں انہیکو دھرم ہیں انہیکو کسٹمز ہیں آپ یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہندو لڑکی نے مسلمان لڑکے سے شادی کری اور کہیں نہ کہیں وہ کنورٹ کر کے کہہ رہا ہے آپ اسلام فالو کریے ڈسکشن کا وشہ ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں صاحب کہ ایک ماس مومنٹ ہے ایک ماس مومنٹ چل رہی ہے لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے برگلائی جا رہا ہے کون سی پڑی لکھی لڑکی کو آج کون سی پڑی لکھی لڑکی کو آپ نے پہلے بولا سنگ کا جی بالکل اس سے پہلے میں نے آپ کو جدانچو جی نے ہائی کوٹ کا ریفرنس دیا اور میں نے آپ کو ہائی کوٹ سے پہلے کرلا کے ہی پر بلکیشن کا ریفرنس دیا اور وہ سنگ کا بلکیشن نہیں ہے بتنسول کرلا dead کرلا Khomoby hadi نہیں ہے سنگ کا بلکیشن نہیں ہے نہیں نہیں آپ س combien نہیں Lidhi sir ایک بلکیشن کے آدھار پہ پورے سنگ کا چلنے میں آگے آتا ہوں سائرہو مالابار چرچ دو ہزار بیس میں اس نے کہا کی بارہ کرشن محلاؤں کو کنورٹ کیا گیا اور لف جہاد کے تحت پھر ان کو سیریا بھیجا گیا یہ بات انہوں نے خود پردان منطری کو کہی اور میں چرچ کا ریفرنس دے رہا ہوں سائرو مالابار چرچ سیکنڈ لارجس کیتھولک چرچ ان دو وولڈ ان دو وولڈ اب بتائیے مجھے یہ سنگ کا چرچ ہے سائرو مالابار چرچ جو ہے پہلے آپ اس کے اتحاس میں جائیے کہ سائرو مالابار چرچ ہے کیا اور بنا کیسے اور شاید آپ کو یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ اس کی سمیٹری ہے کہاں پہ اس کی سمیٹری ہے یا نہیں یہ پہلی چیز تو آپ اس میں جائیے اس کے آپ سائرو مالابار کے پہلے اتحاس میں چلے جائیے گا کی یہ کیسے بنا یہ کس ویٹیکین سے اسوشیٹیڈ ہے یا نہیں اسوشیٹیڈ ہے اور کون سے لوگ اس کو رن کر رہے ہیں میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا میرا صرف یہ کہنا ہے سنگ کی جو نیتیاں ہیں وہ پروگرسیو نہیں ہے left means a progressive thought value according to us سنسکرتی جو ہے وہ سمیے کے ساتھ بدلتی ہے سنگ کے حساب سے سنسکرتی پانچ ہزار دس ہزار سال پہلے جو تھی وہی آج ہوگی ہم کہتے ہیں نہیں ایک منٹ سودانچو جی اس فلم میں ہجاب ہے کنورشن ہے لب جہاد ہے یہ آروپ اس لیے آپ کی اوپر لگتا ہے کیونکہ یہ آپ کی جو پولٹکس ہے اس کے لیے convenient ہے یہ ساری چیزیں چلیے انہوں نے ایسا کہا مگر جواب نہیں دیا ان کی پارٹی کے مکہ منتری تھے وی ایسا چھتانندن اپنی پارٹی کے سی ایم کا جواب نہیں دیا میں اس میں ضرور رہوں گا بھی اور مگر چلیے انہوں نے کہا ابھی بتائیے انگلینڈ میں وہاں کی ہوم مینسٹر سویلاب ریورمن نے کیا بولا کہ گرومنگ گینگ ڈیولپ ہوا ہے اور اس میں مسلم لڑکے ہیں وہاں تو کوئی سنگ نہیں ہے نا ہندو لڑکے ہیں سنیے سر ویبیک جی وہ کچھ نہیں بول رہے تھے جب آپ بول رہے تو انہوں نے کہا اور اس میں مینلی انہوں نے کہا ایک بڑی سنگھیا پاکستانی مسلم لڑکوں کی ہے جو کی ٹارگیٹ کرتے ہیں کم عمر کی لڑکیوں کو اور اتنا ہی نہیں ان کے ساتھ ملٹیپل ریپ تک کرتے ہیں یہ بریٹین کی ہوم مینسٹر کا بیان ہے اب اس میں بھی کہیں سنگھ کا اینگل ہے کیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اچھا چلیے آئی ایس آئی ایس سیکس سلیب تو آج بھی بناتا ہے وہ بھی آر ایس ایس کی وجہ سے بنا رہا ہے نہیں نہیں جناب ایسا ہے یہ یہ کنفیوز کر رہا ہے اتنی بڑی گلوبل پرابلم ہے اس پرابلم کے سلوشن کی بجائے مطلب کسی کو کینسر ہو گیا ہے آپ کہہ رہے نہیں نہیں ایسا کرو اس کو تھوڑا سا بی قصول دے دو اور اس کے آج کہہ دو نہیں یہ سب ٹھیک ہے باقی کچھ کہہ رہی ہے اوپر سے چہرے پر اچھا میک اپ کروا دو اور کہہ دو جی ٹھیک ہے جناب ایسا نہیں ہے اسی لیے میں نے کہا صرف بشپ ہی نہیں آپ نے جو بات کہی ہے فادر جوزیف کا ہاتھ کٹا گیا وہ بھی رسز کے تھے سامی کچھ چیز کو کسے جوڑ رہے ہیں سنیے جون 2013 پروگریسیو کی بات کہہ رہا ہوں ملہ پورم کی جلا پریشد نے یہ ریزولوشن پاس کیا کہ ملہ پورم has become a Muslim majority state وہاں 75% مسلم ہو گئے ہیں تو لڑکیوں کی شادی کی عمر جو پہلے اس سمئے 21 اور 18 تھی نا وہ 18 سے گھٹا کے 16 کر دی جائے and look at these پروگریسیو کیرل گورنمنٹ نے ویٹ کر دیا کہ مسلم لڑکیوں کی شادی کی عمر اب 18 کی وجہ 16 ہوگی پھر اللہ بچا تب اپنا آرڈر ویڈڑا کیا جون 2013 سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی ڈیسائیڈ کر لے کہ انگریزوں کے پبلکیشن ان کو پڑھنے ہیں نہیں پڑھنے وہاں کے لوگوں کے وطوے سننے ہیں نہیں سننے بی بی سی اگر ڈاکومنٹری بنائے گی پردان منتری کے خلاف تو نہیں مانیں گے اگر بریٹین کی ہوم مینسٹری یا آپے مسلمانوں کے خلاف کچھ بول دے گی تو یہ مانیں گے یہ سیلیکٹیو ہے یہ سیلیکٹیوٹی ہے آپ مت مانیے نا ان کو آپ اپنے دیش کے لوگوں کی مانیے نمبر ون نمبر ٹو پہ آئیے جو پروگریسیو کیے بات کر رہے ہیں آپ میرے کو سیدھی بات بتائیے کیا سنسکرتی سمیہ کے ساتھ بدلتی ہے یا نہیں اور اگر بدلتی ہے تو آج کے بچے جو پڑے لکھے ہیں ایم بی اے انجینئر ڈاکٹر کیا آپ لوگوں کو برگلایا جا سکتا ہے کوئی نہیں برگلا سکتا کسی کو پڑے لکھے بچوں کو چھوڑ کے چلے آئیں گے سر میں آپ کو نہیں کرتے ایک سکر ایک سکر ایک سکر سر ایک سکر انہوں نے کہا میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس گلز پھر انہوں نے کوالی فیکیشن بھی ان کی منشن کری مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس گرلز کو آج کے ہندوستان میں کوئی نہیں برگلا سکتا اس دیش کے اندر میٹری مونیل کے کام بہت اچھی بات کریں ایک اور بات بتاتا ہوں بہت اچھی جب بھارت کی ساکھ شرطہ در 20% 30% 35% تھی نہ میڈیا انڈیپینڈنٹ تھا نہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ تھی جلوائے جلال تھا کانگریس اور کمنسٹوں کا جب سے بھارت کی ریٹ آف لٹریسی 50% کروس کی ہے کبھی کانگریس کو کنیر مجاوٹی نہیں ملی ہے اور ہماری سرکار اٹھان نمہ میں تب بنی ہے جب لٹریسی ریٹ کروس کی ہے جب میڈیا اوپن ہوا ہے جب جوڈیشری اوپن ہوئی ہے اس لیے آپ رکھ جائیے مانوی آپ اس فرٹرنٹی سے آتی ہیں جس فرٹرنٹی نے یہ ٹریلر بنایا کیا آپ کو لگتا یہ سچی گھٹنا اوپر آدھارت ہے دیکھیں جہاں تک میرے سوال ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بی جو پی اپنا پروپاگینڈا چلا رہی ہے بی جو پی کو جب کچھ نہیں ملتا ہے وہ بولی وڈ کو سوف ٹارگٹ کر دیتے ہیں پہلے میں ہم نے کئی بار ڈسکرس کیا ہے کشمیر فائل جب ریلیز ہوئی تھی تب ہی چھے راجو میں جناب ہونے والے تھے کشمیر فائل کو ریلیز کرا اور اس کے بعد لوگوں کی جتنی لوگوں کی ثانب ہوتی ہے سب انہوں نے لے لی اور یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ور جو ہے ان کو بھی مسلمان پیڑت تھا وہ تو دکھایا نہیں انہوں نے صرف ہنوں کی پیڑت تھا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے اس فلم کی فنڈنگ کی ہے یا بی جے پی کے لوگوں نے ڈیریکٹ کیا ہے تو انہوں نے بلکل صحیح کہا میرے بڑے بھائی نے ایک منٹ لیکن پچھرے بن رہی ہیں بی بی سی نے ایک ڈاکمنٹری بنائی ہے مان بھی ایک منٹ آپ نے کہا بی جے پی پرموٹ کر رہی ہے لیکن وہ ہے سیکنڈ سٹیج اب وہ سلمان خان پرموٹ کرے شاروق خان پرموٹ کرے بی جے پی پرموٹ کرے لیکن پچھر بن رہی ہے میرا اس سے پہلے کا سوال ہے اگر پچھر بن رہی ہے تو کیا وہ سچی گھٹناوں پر آدھارت ہے یا نہیں ہے یا پچھر فیک ہے پہلے انٹیگیٹ شرن کیا ہے اس کا کون ویلیڈیٹ کرے گا کہ کس فیکٹ پر بن رہی ہے یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں ایکزامپل دیتی ہوں بے شرم نن مووی جب یہ گانا آیا تھا تو ان سب کو بہت پروبلم ہو گئی تھی کہ بہت اپمان ہوا ہے ابھی پچھر دیکھیں نہیں جب پچھر دیکھیں تو بے ٹریوٹیک پچھر نکلی اب بتائیے یہ سارے دیش درو ہی ہیں کے نہیں ہیں جب پچھر آپ بینہ دیکھیں آپ پچھر کو بائیک آٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ابھی سینسر موڈ نے پاس میکر آپ ٹیزر ریلیز کر دیں گے کوئی اس کا فیکٹس ویلیڈیٹ نہیں ہوتا تین چار باتیں میں آ رکھنا چاہتی ہوں جب بھی کوئی چناب آ رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو ایک مدہ مل جاتا ہے رچہ چڑڈا نے ٹویٹ کرا تب گجرات میں الیکشن تھے تب رچہ چڑڈا نے ٹویٹ کرا تو ان لوگوں کو وہاں پہ مدہ مل گیا سانوبوتی گین کر لی بٹھان مووی جب ریلیز ہونے والی تھی رچہ چڑڈا سے گجرات الیکشن میں ووٹ مل جائیں گے یہ ہر وقت لوگوں کے سینسر مل جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رچہ چڑڈا کا گجرات سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو گجرات میں رچہ چڑڈا سے ووٹ مل جائیں گے کوئی بھی اگر وولی ووڈ کا سٹار ٹویٹ کرتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن جب بھی کوئی الیکشن پاس آ رہے ہوتے ہیں یہ لوگوں کی جو میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شاروک خان کی مووی کے پہلے بقاعدہ پتھان کے پہلے یہی پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ بھئیہ تھوڑا طالرنٹ ہو جائیے دلی میں الیکشن تھے ایک منٹ اب سر چلی میں آپ کا پوائنٹ رکھتا ہوں ان کا یہ کہنا ہے یہ بتیس ہزار کا اکڑا کہاں سے آیا پہلے تو میں بتا دوں آپ مجھے یہ بتائیے وہ چھ مہینے کا سمیں بتا دیجئے جب اس دیش میں چناؤنا ہوتے ہیں ہر چھ مہینے میں ہوتے ہیں تو ہر چیز کو ہر گھٹنا کو چناؤ سے جوڑنا ایک منسکتا ہے ہارنے اور ہتاشا ایک سکر میں تیچ پری مل میں آپ جب بول رہی تھی بانوی بانوی ایک منٹ بانوی 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 یہ تو خیرالہ کی ہے نا یہ تو خیرالہ کا ہے نا ابو سیزر بانوی بانوی بجے حیرت ہوتی ہے نشان کہ ابھی دیکھتی یہ سواتمترتا والے جو ہیں جو سب سے بڑے حامیو کرتے ہیں وہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے ہیں بانوی آپ جب بول رہی تھی بانوی بانوی کہ دوسرے کی بات سننا پائے اگنی بیش جی سوال کھڑا یہ ہوتا ہے میں اسی پر آ رہا ہوں آپ لو کی بات پر آ رہا ہوں اپنا سوال پورا کلیر کٹ پوچھتا ہوں مانوی کا یہ سوال ہے کہ بتیس ہزار لڑکیاں جو تھیں وہ غائب ہو گئیں ان کا کنبورشن ہوا جو بھی اس میں گزت آئے گیا یہ آکھڑا کہاں سے آیا یہ فیکٹ کیسے بولا جائے میں نشانت اسی پر آ رہا ہوں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو ہم اس کا سچ سامنے لاتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے سچ یہ ہے آپ ایک بات بتائیے کہ دو باتیں یہاں پر سامنے آئیں ایک آنکھڑے کی بات آئی دوسرے ہوئے پڑھے لکھے کی میں نشانت جی آپ کو جتنے کیس آئیں اگر میں لیٹس کیس بھی دیکھوں جو شاید لف جہاد کا نہیں ہوگا لیکن بھرمانے کا ہوگا شردہ ہتیا کان میں کیا وہ پڑھے لکھی نہیں تھی جتنے کیسز ہیں وہ زیادہ تر پڑھے لکھے لڑکیوں کے اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی سممن نہیں آپ پڑھنے لکھنے سے جوڑ کر کے ایک ایسی سمسیا کو نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں جو باستوں میں ایک سمسیا ہے نشان جی دوسری بات ان دعوی میں نہیں ہے میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں نشان جی بات ایک بات ہے فلم بنیئے دوہجار تیئس میں اور یہ سمسیا دوہجار تیرہ کہ آپ بتا رہے ہیں جب ہائی کورٹ میں کیس آیا دوہزار نو دوہزار نو میں آپ یہ بتائیے کہ پشلے چودہ پندرہ سال میں کیا لگاتار اس سمسیا پر تمام پبلیکیشنز میں کیا بات نہیں آئی ہے تمام میڈیا سرکلز میں نہیں آئی ہے ایک بات دوسری بات ایک بات اور کہی کہ آپ سیلیکٹیو ہیں جی آپ بی بی سی کی فلم کو تو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو سچ مانتے ہیں یہ بات آپ کے لیے بھی تو سچ ہے آپ بی بی سی کو سچ مانتے ہیں اس کو سچ نہیں مان رہے آپ کے لیے بھی تو سچ ہے یہ ہم نے یہ سیلیکٹیو یہ وہ کہنے والے سیلیکٹیو جو ہیں واسطہ میں وہ سیلیکٹیو سر آپ نے یہ جواب کیا ایک بیٹ سار ایک میٹ سودانچو جی 32,000 لڑکیاں غائب ہو گئیں اور سرکار کو پتا نہ چلے یہ آکڑا اپنے آپ میں بہت ہی مائنڈ بلوئی ہے بہت بڑی بات ہے نا نہیں لیکن یہ کتنا سچ ہے سرکاریں وہاں کیا آپ کو لگتا ہے یہ سچ ہے آکڑا دیکھئے سرکار 5,000 کی تو report court میں submitted ہے اب جو 32,000 کا آکڑا ہے اور سرکاروں کی بات ہے وہاں UDF کی سرکار رہی ہے یا LDF کی سرکار رہی ہے اور ماتر کچھ دن پہلے تک وپکش کے لیے پرم آدھر نہیں ہے وند نہیں ہے ابینند نہیں ہے اور جنتا کے لیے نند نہیں ہے نیورتوان سانسد راحل گاندھی جی کیرال صحیح تھے ان سے سوال پوچھئے نا کی کمیلس پارٹی اور کانگریس کی سرکاروں نے اس کے اوپر کیا کیا سر لیکن اگر اگر میں گلت نہیں ہوں تو 2017 میں ایک بات اور فلم کے اوپر سر ایک سکر نائیہ نے جو چارٹ شیٹ فائل کی کہ اندر میں آپ کی سرکار اس میں 21 من کا ذکر کیا گیا دو تین دو تین آئی ایس آئیس جوائن کرنے والی لڑکیوں کا ذکر کیا گیا 32 ہزار کا آگڑا کہیں نہیں ہے بلکو صحیح بات ہے این آئی ایٹ ٹیرر کے اینگل کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے چونکہ 21 لوگ وہ تھے جو آئی ایس آئی ایس میں چلے گئے تو این آئی ایے نے ان کیسے کو کیا یہ جو معاملے ہیں یہ جنرل لائن آرڈر سے ریلیٹڈ ہیں جو لوکل پولیس کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کام ہے این آئی ایٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ٹیرر ریلیٹڈ ایشیوز کے اوپر کرتی ہے راشتری ایس سرکشہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشیوز کے اوپر کرتی ہے اور ویسے میں ایک بات اور کہوں ابھی فلم کے اوپر بات کہیں میں ایک بڑی سمپل سی بات کہتا ہوں یوہا پیڑی یہاں بیٹھی ہے اور ہماری پیڑی سے لے کے آت تک اور ہماری پیڑی سے پہلے سے لے کے آت تک جب پیار محبت کی بات آتی ہے تو کون سے نام ہے یاد کریے بہت زمانے پرانی فلم مغلے آزم جودہ اکبر سلیم انارکلی شاہ جہاں نور جہاں ایک مغل باتشاہ بتائیے جس کی ایک بی بی رہی ہو آدھا درجن بی بیاں سب کی سب کے حرم میں سو سے ادھک بی بیاں اور ایک اسری کے پر تر نشتھا وان سمرپیت پر اور آج بھی چار بی بی کے پکش میں ہیں بولیے چار بی بیاں ہوں کا ماملہ ہے کی نہیں اس لئے دیکھئے ایک منٹ سنیے ایک منٹ جنید صاحب عیویق جی جنید صاحب نشان جی ایک باتشے پورا کر دوں اس لئے میں کہا رہا ہوں پڑھے لکھے ہم لوگ ہی پڑھے لکھے تھے مگر ہمارے بھی ایسا ایجنڈا بتائی گیا ہم بھی دو تین پیڑھی تک لوگ اس میں رہے کہ ہاں صاحب دیکھیں ایک خیز بتاؤں کہ پہلے کیس سے لے کر کے اور آج کی تاریخ تک پہلا کیس جب آیا تھا اس طرح کا تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایک آرنگ ٹو اسلام اسلامیک سٹڈیز کی سٹوئنٹ ہونے کے ناتے میں کہہ رہا ہوں لو جہاد غلط ہے اسلام اپنی آس تھا اور اپنے پورے کی پورا جو اگر کوئی سوکار کرتا ہے تو صحیح ہے لیکن اگر کوئی ویقتی کسی بھی ویقتی کو دھوکہ دے کر شادی کرتا ہے تو ایک آرنگ ٹو اسلام غلط ہے اسی وجہ سے میں ہمیشہ سے ایک بات ضرور کہتا رہا ہوں ایک کیس ایسا بتایا جائے پوری بات سننی جئے گا جہاں پر کیونکہ ایک آرنگ ٹو اسلام غلط ہے تو جتنی بھی مسلم آرگنیزیشنز ہیں جتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں کوئی بھی کیس کسی کے ہاں لے جایا گیا کہ ایک آرنگ ٹو اسلام غلط ہے تو چل کر کے کچھ کام کی میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے سر ایک سکت پہلے بولنے دیجئے ایک میٹ سر مجھے ایک بات بتائیں کیا لف جہاد حقیقت ہے کی نہیں ہے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو لو جہاد چونکہ ایک آرنگ ٹو اسلام غلط ہے اگر اس کے اندر کوئی پایا جاتا ہے تو اسلام بھی کہتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے اور ہمارا قانون بھی کہتا ہے اس کو سزا دی جائے ہم انویسٹیگیٹ کریں اور ان کو سزا دیں ہم بھی اس بات کو فیور کرتے ہیں ایک منٹ اگر آپ کے بعد غلط ہے تو یہ بتائیے علاودین کھل جی نے دھوکے سے کوشش کی تھی کی نہیں بولیے اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں بولتے ہیں بولیے کہ یہ غلط تھا بولیے غلط تھا اسلامی سکولر ہے بہت تو یہ ہے تو راجہ مہاراجاؤں کی کہانیوں علم ہوا کرتی ہیں وکرمہ دت کے بھی اتنی ہی رانیاں ہوں گی عشقہ کی بھی اتنی ہی رانیاں ہوں گی غلوں کی بھی اتنی ہی رانیاں ہوں گی بات یہ نہیں ہے اس کو اس طرح تنہیلے کے چلا جاتا ہے اسے سنیے مجھے جانتے کیا یاد ہے بچپن میں کمنٹری سنتے تھے جب میچ نہیں آتا تھا تو کمنٹری سنتے تھے خطرناک گین دیکھی آف سٹم کے باہر تو بلہ ہٹا لیا وہ ان کی ستی ہو گئی جیسے ہی انہوں نے کہا تو یہ اپنی بات نہیں آجا چلیے آج کی بات کرتے ہیں آج کی ہم بات کرتے ہیں آج کی بات کرتے ہیں یہ بتائیے آپ کے ساتھ سے عورت کو طلاق کا دیکار ہے بلکل ہے دیا جاتا ہے طلاق کا دیکار بتا دوں طلاق ایک کیس بتائیے جس میں عورت نے طلاق دیا بولیے میری وائف نے دیا تھا اپنے شوہر کو اس کے بعد مجھ سے شادی کی ہے تو آپ بتائیے نا اسے ایک کیس میں بتائیے تو میری بیوی نے اسے پہلے تلاق کا دیکار ہے آج تین تلاق کا دیکار ہے عورت کو کچھ بھڑی موتے چلیں تین تلاق کیا ہے تین تلاق پر میرا یو ٹو پر ایک تلاق کا دیکار نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے میرے بیوی نے دیا تھا اپنے پہلے شوہر کو یہ کیا چیز تھا میں اپنے بیوی کا پہلا شوہر ہوں میں اور میری بیوی سے پہلے ایک شادی کر چکی تھی خلا لے کر کے میرے پاس ہے میں بوجود ہوں آپ کے سامنے ارے بھائی طلاق انہوں نے دیا طلاق اس نے دیا مائلہ کا میری بیوی نے لیا تھا بھائی اجہا کوٹ کریے کہاں مائلہ وہ طلاق دینے کا دکھا رہا ہے بتاہیے کہاں اسلامی کلو میں ہے پسلاللہ بوڈ کا کلاس کوٹ کریے حبا میں مت بولیے پسلاللہ بوڈ کا کلاس کوٹ کریے ارے اس نے طلاق دیا کہ طلاق بلا طلاق جو شبد ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی وقتی کی روٹی کپڑا اور مکان سے اس کو آزاد کرنا اسی طرح اس کا ایک دوسرا شبد ہوتا ہے عربی میں جس کو کہا جاتا ہے خولہ خولہ کا مطلب ہے کہ اب ہم اس آدمی سے روٹی کپڑا اور مکان نہیں لیں گے اس لیے عورت مرد عورت جب لیتی ہے تو اس کو خولہ کہا جاتا ہے اور مرد جب دیتا ہے تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے کتنی سیتھی بات ہے کتنی اچھی بات کہی یعنی مرد تو الگ کرتا عورت کیا کہتی ہے اب اس سے ہم کچھ نہیں لیں گے مانی مان لیا نا طلاق نہیں دیا نا اب بدل گئے نا جب ٹیکنیکلی پوچھا تو بدل گئے ایک بات دے ہم لوگ ٹرپل طلاق میں چلائے مجھے ایک بات دے گیا اس فلم میں کہا گیا کہ ایک لڑکی کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا اس کو برگلائے گیا اور اس کو اس طرف لے کے جائے گیا اس کو ہجاب پہننے کے لئے کہا گیا اس فلم میں کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ہجاب میں مائلہ سرکشت ہے آپ کے اس پر ٹک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ساؤتھی کی کملہ داس ہیں وہ فلم دیکھنے جایا کرتی تھی تو کہتی تھی کہ میں بغیر ہجاب کے جاتی تھی تو مجھے زیادہ چھڑ کھانی ہوتی تھی پھر میں ہجاب پھن کے جانے لگے تو کم چھڑ یہ تو کملہ داس نے کہا جو کی بات میں سوریہ ہوتا ہے سمباجی نگر میں کل سر اسی چینل نے سر ایک پیٹ مجھے اس کو جواب دنے سر ایک پیٹ سر ایک بار مجھے سر ایک پیٹ میں آپ کو فیکٹ حیر صاحب آج یہ بار میں مسلم لڑکی مانویں جی بارے ایک پیٹ اوستی صاحب ایک پیٹ حیر صاحب حیر صاحب سمباجی نگر میں ایک لڑکی سمباجی نگر میں ہجاب پہن کے جا رہی تھی اس کے حدوش بس اتنا تھا کہ وہ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ جاری تھی آس پاس کے مسلمان لڑکوں نے اس کے اوپر نہ صرف فبدیاں کسی بلکہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی وہ لڑکی ہجاب میں سیف تھی آپ کے انصار کیس درج ہو گیا ہے دو کو پکڑ لیا گیا ہے جو بھی قانون کے خلاف کرے اس کو سزا ملنی چاہیے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان لیکن بتائیے ہجاب ایک سیکنڈ ہجاب بولٹ پروف کیسے ہو گیا اس کا جواب دیجے مجھے آپ نے بولا ہجاب بولٹ پروف ہے یہ بولانا آپ نے کیسے ہو گیا ابھی آپ نے میڈم کا ایکزامپل دیا میں نے کملہ داس کی مثال دی مثال تو اس کی دی جاتی ہے جس کو اثر آجاتا کپڑا پہنے کی جو چاہے ہجاب پہنے جو چاہے ہجاب نہیں پہنے آپ نے مثال دی اب میں وہ مثال دیتا ہوں میں چار مسلم دیشوں کی مسلم پردھان منتریوں کے نام بولتا ہوں آپ بتائیے کہ آپ میں سے کس نے اس کی فوٹو ہجاب میں دیکھی ہے شیخ حسینہ اور بیغم خالدہ جیہ بگل میں بینزیر بھٹو میگاوٹی سکارنو پتری انڈونیشیا میں یہ بات مات کریے گا انڈونیشیا مسلم دیش ہے وہ مسلم ہے نام ہے میگاوٹی سکارنو پتری تانسو سلر ترکی کی اور محمد صاحب کی ڈائریک ڈیسنڈنسی میں ایک ہی پریوار ہے شاہ حسین اور جارڈن ان کی چار بیبیاں ہیں ایک کو کی دکھائیے ہجاب میں تصویر تمہیں ماننا محمد صاحب کی خاندان والے نہیں ماننا ہے اس سے زیادہ یہ بننے کو تیار ہے میں تو فورس کہاں کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں چوائس کر رہا ہوں میں نے کمنا دانس کی میلے سب مجھے ایک clarity چاہیے مجھے ایک بات بتائیے کیا آپ کو یہ کیا آپ مانتے ہیں کہ ہجاب میں محلائیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں یہ فیصلہ خواتین کریں عورتیں کریں تو زیادہ بہتر یہ بس سوال مجھ سے نہ کیا جائے دیکھیں یہ اپنا personal choice ہے اگر آپ نہیں پہننا چاہتے ہیں نہیں پہنیا میں ایک سوال کچھ اور ہے choice تب آتی ہے جب آپ یہ decide کرتے ہیں کہ مجھے پہننا ہے کی نہیں پہننا ہے میرا سوال کچھ اور ہے اگر اس کو پروپوگیٹ ایسے کیا جا رہا ہے کہ آپ اس لیے پہنیے کیونکہ آپ اس میں سیف رہیں گے نہیں ایسا ان کا کچھ وہ ترک نہیں دے رہے کہ وہ پہنیے تو وہ سیف رہیں گے میں فلم کی بات کر رہا ہوں فلم کی بات فلم دیکھیں فلم تو ہجاب نہیں فلم تو لف جہاد ہے جیسے ابھی باڑے بھائی فلم میں یہ کہا گیا ہے اگر آپ ہجاب پہنیں گی تو آپ محفوظ رہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ ہجاب پہنیں گے یہ آپ کی choice ہے ایسے تو میں سناتن دھرم سے ہوں اگر آپ گھونگر ٹھم میں ہمور لکھے کیا ہجاب میں محلہ ہے محفوظ رہتی ہے میں مانویتیا کی سے straight سوال پوچھو مانویتیا کی سے بتائیے ایسا نہیں ہے اگر آپ اس کو بلکل کلیلی کہیں تو نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ہجاب پہنیں گے تو آپ بلکل محفوظ رہیں گے اگر آپ کے ساتھ کچھ دھرگھٹنا ہو نہیں ہے تو آپ ہجاب میں بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ it is better اگر آپ پر چوائسہ پہن سکتے ہیں یہ ہی مجھے ساننا تھا سر تیاگیزی اب سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ فلم میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ ایجزاجرےٹڈ ہیں ان کی طرف سے آروپ لگایا جاتا ہے وہ بی جے پی کے لیے کی گئیں آپ کا ٹیک اس پر کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں شب کام نہ دینا چاہتا ہوں ویپول شاہ کو اور سودیپ جس نے اس فلم کو ڈیریکٹ کی اور پروڈیوز کیا ہے میں نے کہا ہوں بہت محنت کا اور ہمت کا کام کیا ہے کشمیر فائل جسے ویویک اگنیوتری نے بنائی تھی تب کہا گیا تھا اگر فلم ریلیز ہوگی تو خون بہے گا اور پورے دیش کے اندر آرہ جگتہ پھیل جائے گی لیکن کچھ نہیں ہوا اور ساڑھے تین سو کروڑ کا بیزنس کر کے کشمیر فائل نے وہ جارکہ کرکہ دکھایا جو پانڈیتوں کے پاس جینوسائیڈ ہوا تھا اور میں سوچتا ہوں اس پکچر کو بلکل صحیح طریقے سے اٹھایا گیا ہے آپ انٹرنیشنل اسٹیڈیز اٹھا کے دیکھ لیجئے پیو انٹرنیشنل کہتا ہے کہ دو آزار تیس تک تیس پرسنٹ پوپلیشن مسلم کی ہو جائے گی آئی سا اس کا بلوپرنٹ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے ایک فلم بنیتی کالیفرٹ سویڈن میں بلوڈکاسٹر سویڈن نے کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کس پرکار سے جو کالیفرٹ جو ہے ریکروٹ کرتا ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو کونسپ دکھایا گیا ہے that is important کیسے آئیسز جو ہے کیسے کنوٹ کرتا ہے یوں مان بی یہ کیرلا کی کھرلا کی کھرینہ کھراب پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے حساب سے تو لگ رہا کہ کھرلا میں ہی سبلاف جہاد ہے اور جیسے سویڈانچو جی نے بولا تھا کہ کھرلا میں اتنا سارے سارے سوڑ رہے ہیں ارے آپ کی بولنے ایلیکشن 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 تو یہی مانا جاتا ہے اور ان کے حساب سے کھرلا میں ہی سبلاف جہاد ہے دیکھیں ان کے حساب سے اگر ان کے باتوں کے حساب سے دیکھا جائے تو یوپی اور گجرات میں کوئی بھی لف جہاد کا کیس آپ نہیں ملے گا اور لف جہاد کا جو بھی کیس ہے وہ بھی کھرلا میں ہی ہے پہلے تو ان کے آکڑے ٹھیکی ہے آکڑے میں آکڑے پہلے آپ نے اس کو ریلیس کرا ٹیزر کو اور اس فلم سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی پارٹی کو فائدہ ہوگا یہ ایک آروپ لگایا جائے بڑا وچیت سا ترک ہے الیکشن کرناٹک میں ہے یہ آروپ لگایا جا رہا کیرل کی چھوی خراب ہو رہی ہے فلم کیرل پہ آدھاریت ہے فائدہ کرناٹک میں ملدہ ہے تو بھائی یہ بات تہہ کر لینی چاہیے کل کے دن آپ کہیں گے راجستان مدیپردہ چھتیز گھر میں ملدہ ہے یا ہم اس چنہوں کا انجار کریں گے رکھیں گے ساب لوگ سوا میں ملدہ ہے اب میں پھر کوٹ کر رہا ہوں ان کے حساب سب حساب کیرل ہائی کوٹ سے مانگیے کسی انہیں ہائی کوٹ نے بولا کیا چلیے دوسری بات میں پناہ بولنا ہوں آپ کی پارٹی کے اپنے رٹن پر 32,000 کا حساب دیجیے سر ایک وٹ اس سے بڑا اقناہ بولا ہوں VS اچھتان اندن نے یہ بولا کہ جس دھنگ سے کیرل میں کنورزن کپ کی کوششیں چل رہی ہیں 20 سال کے اندر یہ اسلامی سٹیٹ ہوگا چیف منسٹر آف کارلا فرم کمیونس پارٹی آف انڈیا اور یہ کمیونس پارٹی کے خلال ایک برے سر ایک برے ویوک جی آپ مرسات آئیے پوچھے آپ مرسات آئے آئیے اب میں کیونکہ یہاں پر 32,000 تو بہت چھوٹی تھی سر ایک برے ویوک جی آئیے سر ایک برے ویوک جی اور صدان چود یہ ہمارے ساتھ ہیں ویوک جی میں کچھ play on کر رہا ہوں ذرا اس کو پڑھ کے سنائیے گا ویوک جی دوس میں کیرل کے تدکالین سی ایم ویس اچودہ نندن نے کہا تھا کیا کہا تھا دیکھئے سر بولیے وہ 20 سال میں کیرل کو پتر سے مسلمان لاجے بنانا چاہتے ہیں سر آپ تھوڑا زور سے بولیں تو اچھا لگے پھر سے play on کریں اس کو وہ 20 سال میں کیرل کو اسلامیک سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں لوگوں کا پیسہ دوسرا لاجے دے کے اسلام ترون ہونا ہے وہ کون ہے وہ بھی تو دکھائیے وہ کون ہے ایک میرے دیکھوڑ سنیے آگے کیا ہے مسلم آبادی بڑھانے کے لئے سمودھا ہے کہ مولا سبھی سر آپ کیا سارا سٹیٹمنٹ جنرل ہے یہ وہ کون ہوتا ہے who is وہ پاکستانی سیریہ کا آدمی آئیسس انڈیا کا مسلمان کون ہے وہ یہ ایک جنرل سا سٹیٹمنٹ تھا جس کو صدانچو ترویدی آؤٹ اوف دے کنٹیکس کوٹ کر رہے ہیں اور اسلامو فو بیا پہلا رہے ہیں یہ وہ کون ہے ایسی آپ نے بدھی کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ مسلمی اسٹیپ پرانے کے لئے لون مسلم ہے وہ ہماری مکھے مندری نے جو کہا ہے اس میں وہ شبد لکھا ہے وہ کسی اسلامی کررس کی بات ہو سکتی ہے آئیسس کی بات انہوں نے کہا ہے کہ وہ باقاعدہ کی بات ہو سکتی ہے طریبان کی بات ہو سکتی ہے سار سنیے باقاعدہ ایکسٹریمیس مسلم جو ہے کارلا میں اس کے بات کر رہے ہیں میں کہنا ہوں کہ اگر ایکسٹریمیس مسلم جو کارلا ہی نہیں پورے وش پورے بھارت میں اگر کوئی ایکسٹریمیسٹ ہے تو وہ ایسی مان سکتا رکھے گا لیکن سار ایک سیکنڈ لیکن اس سٹیٹمنٹ کو استعمال کر کے آپ پورے دیش کے مسلمانوں پر انگلی نہ اٹھائیں اور لف جہال کا جو آنکڑا ہے بتے سجار جو ہٹایا پسانے اس میں بات کر رہا کارلا کے آپ کی پارٹی کے مکہ منتری کی بات میرے مکہ منتری کارلا کے ایکسٹریمیس مسلم کی بات ہو رہی ہے کارلا کے مسلمانوں کو جو لوگ ہے جو ایکسٹریمیس مسلم ہیں جو لوگوں کو برگلائنے ان کی بات ہو رہی ہے بالکل نہیں سر سنیے سر ایکسٹریمیس ہندو بھی ہوتا ہے ایکسٹریمیس مسلمان بھی ہوتا ہے ایکسٹریمیس کوئی بھی ہو سکتا ہے ابھی امرت پال کے پیچھے بھی بھاگے ہیں وہاں بھی ایکسٹریمیسم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دھرم بشیش کے لڑکے لڑکوں پر امگلیاں اٹھائیں اس دیش کے اندر ہم ہندو سنیے سر آپ صرف کیرل کی ہو رہی ہے سر میں کیرل پر ہی بات کرتا ہوں آپ دھرم بشیش کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے اب ایک بھی ٹکیے سردان چھوٹے اب وہ نہیں بولے تھے میرے کو دس سیکنڈ دیجے سر آؤ اور بولیے 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 سنیے بولیے بولیے سب سے پہلی بات ہے پچاسی پرسنٹ ہم ہندو ہیں ہم ہندو پچاسی پرسنٹ ہیں سر سنلیجے ارے سر سیونٹی نائن ہم ساٹھ پرسنٹ کہہ دیتے ہیں ہم پچاس پرسنٹ کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ میٹریمونیل کی سائٹوں پہ جائیے آپ جیونساتھی ڈاٹ کوم اور پہلے اکبار میں میٹریمونیل کے کولم آتے تھے سارے جاتیگت ہیں سارے جاتیگت ہیں برہمان ور بنیاں ودھو دلت ساری کیٹیگریزوں سے بنی ہوئی ہیں یہ ریفارم کب ہوگا اس پہ فلم کب بنے گی ایک لڑکی کو کب عدیقار ملے گا کہ اس کے مابان کہیں بھٹے جو اچھا لگتا ہے اور جو صحیح ہے اسی سے تمہاری شادی ہوگی اس پہ بتائیے نا سر بات آپ اس پہ نہیں بنائیں گے فلم یہاں پر ہم لوگ اس پہ نہیں بنائیں گے فلم ایک بے رک جائیے سوال کھڑا یہ ہوتا ہے چندہ جلا دیتے ہیں ہندو دلکیوں کو اس پہ نہیں بنائیں گے فلم ایک بے رک جائیے سر وہ آپ بتائیے نا ایک بے رک جائیے کہیں چاہیے بڑیاں بینکوٹ ہال اور شادی میں چاہیے کار ہندو دولوں کو اس پہ فلم نہیں بنائیں گی لینکی کے مابا پریشان رہتے ہیں اس پہ فلم نہیں بنائیں گی شاید آپ نے وہ فلمیں دیکھی نہیں اس لئے آپ بول رہے ہیں بنی سب پر ہیں سر سوال ان کا جو ہے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے مکہ منتری نے کہا تھا یہ وہ پر اٹک گئے ہیں دیکھیں میں نے ایسا پڑھا لکھا آدمی آج تک نہیں دیکھا کہ جو سامنے لکھا ہے اسے پڑھ نہیں پا رہا ہے پڑھے لکھے کی بات کرو سامنے لکھا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے کہا کہ وہ کی پریبھاشا بتائیے سر ویوک جی ان کو بول لے دیجے آپ نے اچودہ نندن کو کوٹ کیا آپ وہ کی پریبھاشا بتائیے کہ یہاں پہ لکھا ہوا وہ کون ہے وہ وہ ہے کٹرپنتی مسلم جن کو آپ سمتھن کرتے کتنے ہیں ہمیں بتا رہا ہوں آپ کو ایک ہے دو ہے دس ہے بتیس ہجار ہے میں بتا رہا ہوں میں بتاتا ہوں وہ کون ہے آپ جب بولتے ہیں وہ چپ رہے تھے میں چپ رہا تھا آپ کیوں پیچ میں چپ رہتے ہیں چلی آئیے بھائیہ جی بھاؤناوں میں مجھے اپنی بات کہنے دیجئے اب دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں وہ کون ہے میں بتاتا ہوں جائیے چیک کریے 16 مارچ 2006 کیرل کی اسمبلی ایک پرستاو پارت کرتی ہے ایک آتنکوادی کے پخش میں عبدالنظیر مدنی جو 1998 نبے کوئیم بٹور بلاسٹ کا آروپی تمیل نادو کے جیل میں ہے اور اس کے لیے یہ ریزولوشن پاس کرتے کہ اسے باہر کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے 117 کے 117 ویدھائیق سارے کمیلس سارے کانگریسی سب سمرتن کرتے وہ کون ہے وہ ہے وہ کون ہے پھر نہیں بتا پائے وہ کون ہے بہت پوریوں نے دیجے بہت پوریوں نے دیجے ارے بھائیہ وہ کون ہے سارے ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنایا رہا ہے وہ کون ہے سر آپ نے سنا نہیں انہوں نے کہا وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں وہ کچھ سنیے نہیں 117 کے 117 ویدھائیق وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں جو کہ ایک کٹر پنٹھی مسلمی کے ریزہ تنگوازی کا سمرتن کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی آنکھوں پر پردہ ہے سنیے یہ وہ ہے سنیے یہ جانتے ہیں وہ کون ہے ان کو کون سمجھ نہیں آرہا ہے جس کو حافظ میں صاحب دکھ جاتا ہے اسامہ میں جی دکھ جاتا ہے عشرت میں بیٹی دکھ جاتی ہے برہانوانی میں بھٹکا ہوا نوجوان دکھ جاتا ہے زاکر نائک میں شانتی کا مہدہ اس میں وہ نہیں دکھتا ہے اس کو کا نام بولیے سر اس کو کا نام بولیے سر وہ وہ آتا ہے ایک ویٹ سر ایک ویٹ میں گاگڑا اور دکھا رہا ہوں چلیے میں اسے کہتا ہوں بی ایس اچھوڈان اندر نے کہا وہ کا مطلب مسلم کے علاوہ کوئی اور ہے بولیے کیوں نہیں اسلامی کی سٹیٹ بڑھائیں گے مسلم کے علاوہ کوئی اور مجھے بجائی بچوں پوچھتا ہوں ہندو اور کرشن پر رہے ہیں ہونسا مسلمان بہت آدی لیے ایک بردیش کے سارے زمار کی حد ہے آپ کو ایک اور آکھڑا دکھا رہا بے آن کریے آئیے آجا چلیے سنیے کیرل ہائی کورڈ نے تو مسلم ورد پہلے اس میں آئیے ہندو سے مسلم بنے ایک سو گیارہ پورش تھٹی نائن محلہ سیبنٹی ٹو دو ہزار بیس کے سرکاری آکڑے محلہیں بہتر محلہیں بہتر اور پورش تھٹی نائن ڈبل دکھائی دے رہا ہے دو ہزار بیس کے آکڑے ہیں ہندو سے مسلم بنے ایک سو گیارہ اب آپ مجھے بتائیے ادھر دیکھئے یہ آکڑہ دیکھ رہے ہیں اسلام اپنانے والے ہندو سیونٹی سیونٹ پرسنٹ محلہ سکسٹی تری پرسنٹ اب بتائیے اسلام اپنانے والے ہندو یا مرد ہونا چاہیے کہ ہندو ہندو سیونٹی تری پرسنٹ اور محلہ سکسٹی تری پرسنٹ پرانا والا پھر سے دکھائیے تھوڑا آپ مس کر گئے یہ دیکھئے ہندو سے پرسنٹ 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 محلہ دیکھ گئے یہ سنکھیا ہے پرسنٹ یہ سنکھسر سنکھیا ہے اور یہ دیکھئے کیرل ہے سرکاری آکڑا ہے نیکس چینج کریے آپ ہم نے اس کا بائی فرکیشن کیا ہندو میں سکسٹی تری پرسنٹ جو تھی سکسٹی تری پرسنٹ سیونٹی سیونٹی سیونٹ پرسنٹ کنورشن جو ہوا سکسی تری پرسنٹ مائل آئے ہیں کیرل کی آکڑیں بتائیں اب آپ جی ایک طرفہی کا آپ کنورشن کے خلاف met آپ کنورشن کے خلاف ہیں می کنورشن کے خلاف ہے میں که کنورشن کے خلاف ہیں میں کہاں سے آگا میں نے آپ سے پوچھا میں کہاں سے آگا اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو اب میں بتا دیتا ہوں اس کو سن لیجیے سب آپ سن لیجیے پرتوی پر سب سے زیادہ عیسائی دھرم کے لوگ ہیں نمبر دو کی سنکھیا پر بہت دھرم کے لوگ آتے ہیں پھر مسلمان آتے ہیں سنیے سر پہلے ان کا جو ہے 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 اکیلا ہندو دیش بھارت ہے یہی پہ ہندو بہو سنکھیاک ہیں کیوں ہیں بہو سنکھیاک آپ نے کسی کو نیوتا دیا ہی نہیں آپ نے کسی کو ویلکم کیا ہی نہیں آپ نے ایک دلیت کو مندر مندر کے اندر بھوسرے نہیں دیا آپ نے سنسکرد بھاشا کا پریوک کر کے سارے گیاں آپ نے خانی کے مجھے سہر کو وارگ اور جاتے ویشیئشن سنکھچت کر کر دیکھتا ہے لیے شنکرہ چاہے آپ دھرم کو افیم مانتے ہیں کنیس چاہے نا دھرم پر چاہے بولو بھائی اس لیے جب بھائی حفیم چاہیے اس سوال کا مجھد کے لئے پریاس کریں وہ دیکھئے وہ وہ دیکھئے وہ دیکھئے دکھائیے ہندو دھرم کی لڑکیوں کے لئے ضرور لڑ رہا ہوں اگر کوئی کسی دھارمی کے سل پہ گیا تو اس کی صدستہ خریج ہو جائے سنیے میں آپ کو بناتا ہوں میسٹر چکرورتی تھے ٹانسپورٹیشن مینسٹر دوہجار ساتھ میں پولٹیکل لائف میں دھرم کو ہم نہیں لانا چاہتے آپ کی طرح آپ منا کرتے ہیں بھائی چاہیدن سے لے کے پوری دنیا میں اچھا ایک اور بات سنیے سنیے جرہ کمیس پارٹی کا نام کے سنیے اور اس دیش کا ناگ رکھے سر آپ اسلاموفوک بات کر رہے ہیں اسلاموفوک بات کر رہے ہیں اچھا چلیے سنیے یہ کمیسٹ ہے نا سر ایک منٹ سر ایک کمیسٹ کنٹری بتائیے جہاں توپ لگا کہ مجید نے اڑائی گئی بولیے چکرورت ہوا کیا رومانیا ہنگری بلگاریا پولنڈ نورٹ کوریا چائنہ سنیے بولو آپ سنیے سر اینڈیا میں آکے کچھ ہی بولیں گے انڈیا میں آکے کچھ ہی بولیں گے آجا اور سنیے بھارت و دیش ہے جس نے ہمیشہ پورا کرنے دیجئے بھائیہ اور کمیسٹوں نے نفتا ہے کمیسٹوں نے کیا دیا سن لو کمیسٹ پارٹی نے یہ کیا طریقہ ہے میرے بیٹ میں ہر بار بھوک ہے میرا ایک مہمشہ پورا ہونے کے بعد بینہ وزنی کے بینہ وزنی کے چینت لائیں گے اچھا دوسری بات سنیے ایک ایک بات چپنا کر دوں جیسے میں نے کہا ایک کمیسٹ کنٹری بتائیے جہاں توپ لگا کہ مجید نہ اڑائی گئیوں ایک مسلم کنٹری بتائیے جہاں کمیسٹ پارٹی بینڈ نہ ہو بینڈ کامی نہیں کر سکتے باہر ساپنے بلے کے لڑائی اور یہاں پہ ملائی آ کے کس کے لیے میں ایک آکڑا اور دکھا رہا ہوں ایک اور آکڑا دکھائی ہے اب یہ ہے کیرل مگھٹی ہندو آبادی پانچ جن کے مطابق دو ہزار ایک سے دو ہزار ایک سے گیارہ ہندو آبادی بڑی ٹو پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ مسلم آبادی ویزاوی ہندو ٹو پوائنٹ ایٹ فو پرسنٹ 1961-71 یہ اتنی اتنی زیادہ آبادی تھی یہ اتنی زیادہ آبادی بڑھ رہی تھی یہاں پر یہ گروتھ ریٹ بتا رہا ہے جو کہ یہاں پر کم ہو رہا ہے آپ کے سی ایم نے آپ کے سی ایم نے یہی کہا تھا کہ یہ پورا اسلامی سٹیٹ بنتا جا رہا ہے میرے سی ایم نے یہ نہیں کہا تھا میرے سی ایم نے وہ جو اساماجک تتو ہیں جو انٹی نیشنل تتو ہیں وہ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو درشانے کی کوشش کر رہے کی ہے ہمارے حساب سے لیکن اس کو درشانے میں کہا تھا کہ سر اسلامی سٹیٹ بن رہا ہے نہیں سر دیکھئے اب وہ غلط طرح کے ایلیمنٹس سے اگر ایک تھرٹ فیکٹر آئیسس سے آرہا ہے تو ہم بھی مانتے ہیں تھرٹ فیکٹر آرہا ہے تو ہم بھی مانتے ہیں الگایدہ سے تھرٹ فیکٹر ہے ہم بھی مانتے ہیں اگر ترورش ایکٹیوٹیز دیش میں باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم دیش کے ساتھ کھڑے ہیں آدھرنیا پردان منتری کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن دیش کے اندر محول نہ خراب کیا جائے سر آپ جب سب مانتے ہیں تو فلم میں دکھاتے ہیں تو پھر کیوں بھڑک جاتے ہیں اس لیے کیونکہ فلم والے نے پہلے ہی 32,000 کا آکڑا گائب کر دیا چونکہ تھا ہی نہیں 32,000 کا آکڑا آئیے سر آئیے 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 تھا ہی نہیں 32,000 کا آکڑا آئیے سر آئیے چاہے ایک لائن اور کہہ دوں یہ بہت کہ آپ نے بڑھلے ہوا دکھایا نو راجی میں ہندو مائنورٹی میں ہو گئے ایک درجن جلے بھارت کے مسلم باؤلی ہو گئے ایک جلہ بتائیے جہاں مسلم ختم ہو گئے بولیے ایک راجی بتائیے جہاں پہ مسلم کم ہو گئے نو راجی ہیں جہاں مسلم بڑے بولیے نام نہیں جائے تو ادھر بت کریے نام بتائیے نام بتائیے ملہ پورا ماردہ دھوبری بھرپیٹا وہاں پچتو پرسن مسلم ہو گئے دوگلہ پن میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے دوگلہ پن یہ ہوتا بھارت میں کھڑے ہو کر کے آپ بیف کے خلاف ہیں لیکن سارے بیجے پی نیتاؤں کے بچے جب بیف ایٹنگ امریکہ میں جا کر کے وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں نوکریہ کرتے ہیں دھندے کرتے ہیں تب کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے تو سنجھا پوچھی بیف پہ کہاں چلے گے آپ کو صرف سمسرہ انڈین مسلمانوں سے سنائی بھی نہیں پڑھتا سنائی بھی سمسرہ نہیں ہے اب میں ایک سوال پوچھو مانوی سر ایک منٹ سر ایک منٹ سر ایک منٹ سر ایک منٹ مانوی آپ نے یہاں پر ایک سوال رکھا تھا اور میں بھائک آپ نے سوال رکھا کہ کیرلا کی آپ نے بات کی کہ کیرلا کو بدنام کرنے کی کوشش ہے میں نے آپ کو کیرلا کا پبلکیشن دوہزار نوکہ دکھایا اور اب ایک سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں ناشنل کمیشن فور ویمن اس کی چیئر پرسن دوہزار بیس جنوری میں ریکھا شرما کہتی ہیں کیرلا is like a ticking time bomb of love جہاد فلم نہیں برباد بدنام کر رہی ہے مام پہلے سے ہی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں جس کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ اسے agree کریں گی کی نہیں اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہتا ہو رہا ہو لیکن یہ آکڑے ابھی بھی کہتی ہیں لیکن time bomb of love جہاد یہ تھوڑا بہت نہیں ہے 32,000 کا آکڑا ہے اس کا پہلے authentication دیکھو اس کا فیکٹس کیا ہیں وہ آکڑا کہاں سے آئے لیکن ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی بیف کی کیونکہ میں یہ سن رہی تھی بیف کی جو بات ہو رہی تھی ان کو اس پہ اپتی نہیں ہے جب بیویک اگنی ہوتری ان کے فیوریٹ ہیٹ سٹوری بنانے والے اتنے ہیٹ کو فیلانے والے جب وہ کہتے ہیں کہ بیف کہاں ملتا ہے میں بیف کھاتا ہوں مجھے بیف بہت پسند ہے اور بیف کھاں کھاں ملتا ہے میں بتاتا ہوں وہ اپنے انٹریویو پر مولتے ہیں تب انہیں کچھ نہیں ہوتا تب یہ موبند کرتے ہیں یہ باتیں تو بہت ایک بات بتائیے جب پتھان کی بات ہوتی ہے جب رئیس کی بات ہوتی ہے یاکشہ کمار کی بیچ میں ایک دو فلم میں آئیں اس میں جب بات ہوتی ہے دھار میں ایک بھاونا یا آہد کرنے کیا کچھ بھی تب آپ لوگ اس فلم کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اگر فلم کوئی ریالیٹی کو اگزاجریٹ بھی کر رہے تو آپ فلم کیا کہیں سو جاتے ہیں دیکھیں سیدھی سی بات ہے اگر کوئی میں پچھر بنتی ہے وہ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لئے بنتی ہے وہ فکشن ہوتی ہے وہ بھرام ہوتی ہے وہ ایک آپ کو ایلیوزن کریٹ کر کے بتاتی ہے کہ پچھر ہے آپ آئیے انٹرٹینمنٹ پپس سے دیکھ کر کے چلے جائیں لیکن یہاں تو فیکٹس کو تو میں اوڑ کے دکھایا گیا کیا فلم میں 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 تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ فلم جو ہے یہ ریالیٹی کو یہ ریالیٹی کو آپ گلت لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ فلم کیا فلم میں کیا فلم میں کیا فلم میں اس لئے کیا رہا ہے اب میں کوئی دارت کیوں ہو جاتا ہے دیکھیں کہ آپ کو یہ کچھیں گے کیونکہ جب آپ کچھیں گے تو آپ مجھے پولے نہیں دیں گے اب آپ لوگوں کو جاگرود کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے ریالٹی دکھانا چاہتے ہیں میں آپ اس پلیل کو ریز کر رہے ہیں یہ فلم بہترین ہے تو آپ کی بی بی سی ڈاکی منٹری کو بیل کیوں لگا رہے ہیں اس میں آپ کو پیٹ میں دارت کیوں ہو گیا جبکہ کوٹ اس کو افروف کر دیا ہے اب میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں سیدھے سیدھے اوستی سار بی سی کی آپ ریپورٹنگ پڑھئے گا اتھیک احمد کے بارے میں جانتے ہیں بی بی سی نے کیا لکھا ہیڈنگ کیا ہے ایکس میمبر آف پارلیمنٹ ایلانگ ویڈیز بردر وز مرڈرڈ این فرنٹ آف میڈیا ٹھیک ہے مطلب اس میں مافیا آفیا کا کوئی لیکھے نہیں ہے ایکس میمبر آف پارلیمنٹ ایلانگ ویڈیز بردر مرڈرڈ این فرنٹ آف میڈیا ووہ ٹھیک ہے سوچئے کتنا سوچئے کتنا سوچئے کتنا سوچئے کتنا ایک مٹ سار رکھ جائیے اب اوستی سار سوال کھڑا یہ ہو رہا ہے بار بار وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز فیکٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو دکھایا دکھا کے آپ نے ایک ہک بنایا آئی بال جیٹ کیے اور پھر آپ نکل گئے آپ نے اس سے ہاتھ ساف کر دیا بتیس ہزار کی آکڑے کی میں بات کرنا ہو نشان جی آپ کی آپتی بتیس ہزار پہ ہی ہے لف جہاد ایگزسٹ کرتا یا نہیں کرتا اس پر ہے ابھی میرا سوال اس پر ہے اس پر جواب دیتا بتیس ہزار پر بتیس ہزار کا آکڑا جو ہے آپ ان سے کریے جو مسلم آبادی بڑھا رہے تھے یہ اچھتن جی نے کہا تھا آپ کے سی ایم نے اور ایک دن مسلم سٹیٹ بن جائے گا وہ 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 کچھ کر رہی ہے سر بتیس ہزار کا ہم میں کوئی آکڑا نہیں ہے یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تمیل نادو کے گاؤں میں کہا کہ چونکہ یہ مسلم بہل گاؤں ہے اس لئے اس گاؤں میں کوئی آرخی نہیں ہوگی گھنٹی نہیں بجے گی آپ کو معلوم ہے اگر میں اس پر ایک فلم بناتا ہوں تو یہ بھڑکانے والی ہوگی یا سچ پر آدھاریت ہوگی آپ مجھے بتائیے یہ بتائیے نا آپ مجھے ایک ازادت ہوئی ایک بات بتائیے مجھے آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ وہ بھڑکانے والی ہوگی یا نہیں ہوگی میں یہاں پر آپ نہیں ہوں اور آپ میں نہیں ہوں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ کے مادر سے اُن لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں مجھے میرا آپ نہیں ہے اکتیس ہزار کا آکڑا دکھانا کیا یہ صحیح ہے اگر وہ فیکچولی انکریکٹ ہے تو اور اگر فیکچولی پروون نہیں ہے تو to be very honest اور اگر مان لیجیے مان لیجیے اکتیس ہزار نو سو نی 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 نوے ہے تو اس کو آپ غلط کہیں گے کہ آپ کے پاس وہ آکڑا ہے کہ ان کے پاس وہ آکڑا ہے میں کہہ رہا ہوں کنہوں نے فلم بنائی ہے میں پوچھ رہا ہوں میں ایک سکین میں یہی پوچھ رہا ہوں میں ایک سکین میں نہیں رہے ویدان سبح میں صدر صدق نہیں رہا ان کے مکھمنتری اور وہاں کا ہائی کورڈ کا دیا ہوا شبد اللہ جہاد تب سے لے کے آج تک کتنی وہاں کی مہیلہ ہیں اور میں صرف ہندو کی بات نہیں کر رہا میں صرف ہندو کی بات نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں وہاں کی کریسچنز بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے وہاں کی صرف دھرمانترن مددہ نہیں ہے مددہ ہے کہ یہاں کی مہیلہوں کو لے جا کر کے ins is میں بھرتی کرنا بھارت کے خلاف جو ہماری سرکشہ کی ویوستہ ہے اس کے ساتھ کھلوار کرنا یہ ہے مدہ آپ اس کو 32,000 اور 41,999 میں بتا رہے ہیں یہاں پر سوال یہ ہے کہ مدہ 32,000 نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں مدہ یہ ہے کہ جو ان محلاؤں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیسے ان کا کنورجن کیا جا رہا ہے کیسے انہیں ایک فالس ہوب دی جاتی ہے اور زبردستی ان کو ایک دھر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے یو ٹیک سو محلاؤں کی عزت جو سماج بھی نہیں کرے اور جہاں سے بھی ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس پر ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بتا دوں آپ اس کی بات کر رہے ہیں میں اس کے بھی خلاف ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام بھی غلط اور ہمارے قانون کی حساب سے بھی غلط ہے اسی بات ابھی میں بتا دوں گجرات کا بھی اپریل کا کیس ہے ایک مسلم محلہ کو ایک آدمی مسلمان بن کر کے جھانسہ دے رہا تھا جوب دلانے کے لیے میں دلی کا کیس پرسنینی اس وقت میں جانتا ہوں جانتا ہی صرف نہیں ہوں میں اس کے اندر ہی انوالب ہوں کہ ایک ہندو نے مسلم لڑکی سے شادی کر کے اس کے بعد اس کو چھوڑ رکھا ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ دیکھئے آرے سس سے پربھاوت لوگوں کا ایک وہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا جائے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہندو اور مسلمان نہیں دیکھا جائے مہیلہ کہیں پر بھی اس پر اتیچار ہوا ہے تو ہم سب لوگ مل کر کے اس اتیچار کو ختم کریں ظالم کے مخالفوں اور مظلوم کے ساتھی ہوں ہم آئے رہے ہاتھ ملائے جو آپ دوری اختیار کر رہے ہیں کیوں ہم ہندو اور مسلمان میں مہیلہوں کو بات کریں آئیے ہم تیارے ایک بھی لوگہات کا کیس لائیے ہم آپ کے ساتھ چنلے کو تیارے ہیں جلیل صاحب ایک بات بتائیے پانچ یار کوٹ میں لکھتے ہیں یہاں جائیے ہمارے ساتھ مت جائیے وہاں جائیے نہیں نہیں اس سماج کا معاملہ ہے یہ اپنا تو کہیں گے مجھے ایک پتہ ہے جس میں میں انوال ہوں وہاں پانچ یار پبلک میں لکھے ہوئے کہ وہ حمل آئیے نہیں نہیں لو جہاں آپ کو میں بتا دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی کیس نہیں ہوا میرے حساب آپ کے ساتھ سے ایک بھی کیس نہیں ہوا ایسا جس نے نام بتلا ہو ہندو میرے میں آپ جس نے نام بتلا ہو مسلم ایک سکنل آپ یہاں تو بولنیجے آپ کے ساتھ سے ایک بھی کیس نہیں ہوا اب میں بول دوں پوچھ رہا جواب دیجئے میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں اگر و اگر کا نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہاں یا نہیں ہمیں ایک بات بتا دروں کوئی سچا مسلمان کبھی بھی یہ کیس نہیں کرو سچا اور جھوٹے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں غرطہ مسلمہ اگر وہ vii اللہ میں کیس ٹکا کر رہا تو منون جیس سچے ہیں کی نہیں مینی میں ایک بánt کرتا ہے مان بی ہمیں بانoretو فائم کیون rozری law لائے ان سے بوچھیں چار بی بی والا ہٹ آئیں گے پرستر law میں ہمارا انٹی داری law ہے نا ہم نے تو dm change کر دیا اور ایتنا ہی نہیں سنیے سنیے مان بی آپ کو رپنا پڑے گا آپ ہر ایک کی بیچ میں نہیں آسکتے آپ ہر ایک کی بیچ میں نہیں آسکتے رپ جائیے فیر زیادہ وہ کرانی باتیں ہو گئی اب آپ پچھلے کجنوں میں آسکتے ہیں اب ہونی بند ہو گئی جب سے ست کانون بن گئے اور ایک اور بات کہہ دوسرے ایک سنٹس پورا کر دوسرے ست پوری بات ابھی کئرلا کا آپ نے کیس بتایا تھا اس کے اندر آپ نے بتایا کہ 39 مرد مسلمان ہوئے اور 72 عورتیں مسلمان ہوئیں میں سوال یہ کر رہا ہوں یہ جو 39 مرد ہوئے یہ کس جہاد میں ہوئے تھے مسلمان میں آپ پھر آپ اس کو نہیں ہدای حیثہ کہہ رہے ہیں کہ کھالی پیانچے میں جواب دے دوں نشان میں جواب دوں پھر کیا اگر مجھ سے پوچھا ہے تو میں جواب دوں اور کیا سلواز نے خوادر جوجب کا ہاتھ کٹا تھا کیرم میں اور سیمول پارٹی کا فرانس میں یہ ہر جگہ سر کٹنے کی بات کی ہوتی سر تنگ سے جدہ ہوتی میں بھی ہوتا ہے ہاتھ کٹا جاتا کیرم میں جنرد صاحب ایک منٹ میں اوستی صاحب ایک منٹ وہ جواب دیں اوستی جی بتائیے ایک منٹ چلیں سن لیجے نا باب آپ بول لیں لب جہاد شبد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایک مسلم لڑکا اپنی مسلم آئیڈنٹیٹی کو چھپا کر کے ہندو لڑکی کے ساتھ پیار کا ایک ناٹک رہتا ہے شادی ہوتی ہے شادی کے بعد اس کو دھرمان ترن کیا جاتا ہے میں مسلمان اور ہندو اور مہیلہ اور پورش کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر ایک ویکتی جھوٹ بول کر کے ایک جھوٹ ہی آئیڈنٹیٹی دکھا کر کے اور میں اس لیے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس ایک بھی کیس نہیں ہے تو میں آپ کو اگر آپ کی نگاہ میں ایک بھی کیس ایسا نہیں آیا تو آپ کی سیلیکٹیوٹی ہے آپ کے پاس ہندو کا ایک کیس ہے لیکن سیکڑو کیس سیکڑو کیس میں لسٹ دے سکتا لمبی چوڑی لسٹ ہے آپ میڈیا میں اکھوار میں پرنٹ میڈیا میں سوشل میڈیا میں اور سوشل میڈیا کی چلی بات چھوڑ دیجی آپ اس کو ستیتہ پر نہیں ہے میڈیا میں کتنی گھٹنائیں آپ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو نکارتے ہیں تو آپ اس سچائی کو نکارنا چاہتے ہیں اس سچائی کو نکاریں گے تو وہی حال ہوگا جو اچھتن جی نے کیرل کے چیف نیسٹ رہتے ہوئے ایک کم نیسٹ مکھی منتری نے کہا تھا وہاں کوئی سنگ اور بی جے پی کا نہیں تھا یہ بار بار کہہ رہی ہیں یہ ان کا ایجنڈا ہے یہ اچھتن جی کا کیا ایجنڈا تھا یہ مجھے بتائیے مانوی جیزا پوچھئے کہ بار بار یہ آپ کے یہ آپ کی ایجنڈا یہ آپ کی ایجنڈا یہ اچھتن جی کا کیا ایجنڈا تھا مجھے یہ صرف بتائیے ایک شب میں کہ اچھتن جی کا ایجنڈا تھا میں جواب دوں گی انہوں نے اسے کہہ دیا کہ جو اپنی ایڈنٹیٹی چھپاتا ہے اچھتن جی کا ایجنڈا بتائیے یہ تو ابھی آپ نے بول دیا لیکن اگر کوئی لڑکی جا کر کے کسی مسلمان سے پیار کرتی اسے شادی کرتی آپ کو اسے بھی آپ کرتی ہوتی ہے کل کو گر میں کوئی مسلمان لڑکا پسند اگر وقت جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دیرہا میں اس پیزیوک کی بات کر رہا ہوں ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت اپنی ہی باتوں سے وہ کر جائیں گے یہ نیشنل ٹی وی پہ بیچ کر کے پہلے یہ کہتے ہیں بنیادی دکت یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے نہیں یہ بات میں آپ کو ایک کیس ابدل کلام کو بتا رہیتا ہوں بہتا ہی ایڈنٹیٹی نہیں اس کو بھی یہ لڑ جہاں کہتے ہیں جب آئی ڈی نکالا تو اس پر وکی سنگھ نام نکلا تو اس کے لائسے اس نے چار لڑکیوں سے جھوٹ بول کر ان سے نکاح کیا ہے تو یہ جو جھوٹ بول کر فریب کر کے اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اوبجیکشن ہے جہاں پہ ایڈنٹیٹی نہیں چھپائی ہوتی ہے اس کو بھی اگر آپ نکاح کر رہے ہیں کم سکم کسی ڈی بیٹ میں نشان بی اگر بول کر کے نشان جی بار بار کا یہ ان کا ایجنڈا ہے یہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے یہ سنگ کا ایجنڈا ہے یہ ہندو وادی سنگھنوں کا ایجنڈا ہے یہ جب اچھتن جی کہہ رہے تھے کہ یہ اسلامی سٹیٹ بن جائے گا مسلم آبادی بڑھا رہے ہیں تو اچھتن جی کا کیا وہ ایجنڈا وہ کون سا ایجنڈا تھا مجھے آج وہ جاننا ہے نشان جی میں اچھتن جی کا سٹیٹمنٹ ایک سن پڑھیں دیجے وہ کی بات آئی تھی نا ایک پڑھیں دیجے چیف منسٹر V.S. اچھتن جنڈان چارج the popular front of india which masterminded the taliban style attack on a college lecture had plans to islamize Kerala in 20 years using money and marriages has reignited the love jihad controversy in Kerala ربو بتائیے مجھے اچھتن جی کا ایجنڈا PFI کا نام انہوں نے صاف لیا ہوا ہے مجھے اچھتن جی کا ایجنڈا بتائیے جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے یہ پڑھا جا رہا ہے یہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کی اس میں الیکشن کے سامنے کی الیکشن کے سامنے میں ایجنڈا ہے اچھتن جی کا سامنے کلٹ کر دیجے مانوی جی چھپے اب تک یہ debate کوٹ کر سکتا ہوں اب کسی کا ایجنڈا رہی میں Kerala High Court کو کوٹ کر رہا ہوں دیکھے اس نے لکا ایجنڈا رہا ہے پرسیوڈ دیکھے دیری ڈیٹیل there are indication that several similar instances took place in the state of Kerala it is stated that there is a movement or a project called Romeo Jihad or Love Jihad conceived by a section of Muslims اب وہ سمجھ میں آجانا چاہیے the idea appears to convert the girls belonging to other religion into Islam it stated that the Muslim boys are directed to pretend the love to the girl and other religion and get them converted into Islam اب وہ سمجھ میں آرہا ہے کی نہیں یہ وہ سمجھ میں آرہا ہے یہ ایجنڈا چاہیے بھائی 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 شکریہ 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 بھائی 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 ایجنڈا ایجنڈا ایجنڈا